توجہ کیجئے گا الحمدللہ جب میں نے ایک طرف اسلام کا مطالعہ کیا ایک طرف سرور کائنات تازدار حق میں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا جب میں نے دوسری طرف مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا مرزا قادیانی کا ذات کے ندریات کا مطالعہ کیا وہ کتابیں بڑی جن کتابوں کے اندر اس کتاب نے نعوذ باللہ پروردگار کی شان میں غصبا کیا کی تھی جن کتابوں میں اس نجاتے حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نعوذ باللہ کاریاں پر کی تھی وہ غلی اس کتابیں جن کتابوں میں اس محیمان نے سرور کائنات کے پیارے صحابہ اکرام پیارے اہلِ بیانتِ ادھار اُن کی شان میں غصبا کی تھی یہ تیرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوتا گیا فضل ہوتا گیا جیسے جیسے ان سارے حقائق سے ادا ہوتا گیا ویسے ویسے درزاقار یعنی قصاب سے میری محبت کے میری چاہت کے میرے حدق کے سارے بخیے ایک دیکھ کر کے اُدھرتے چلے گئے اُدھرتے چلے گئے اور آخر ایک دن کچھے تھا کے بھی طرح بلکل ڈوٹ گئے دون کا دون اور آنی کا آنی واضح ہو گیا الحمدللہ میں نے مرزاقار یعنید کا ساپ پہ لا تعداد لا تبھیجے کمدی والے کریمہ کام کے دام میرے حمد کو کام کے اسلام کو روز کر دیا تنید کے واہ تنید آپ داری ناری حدران حدران جوانبار تنید آپ واضح ہو گیا داری ناری حدران حدران داری ناری حدران حدران میرے پروردگاہ نے مجھ پہ یہ بھی غرب کیا کہ میں نے کادیانیت کے اندر رہتے ہوئے کادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے میرے پروردگاہ نے مجھے کادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو کتابی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت تیرے رب نے مجھے کادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے میرا دادا گالیاں بکتے بکتے ننگی گالیاں گنڈی گالیاں ماں رہن بیٹی کی بازاری گالیاں بکتے بکتے جہنم باصل ہوا ہے میری دادی کی سگیوہ ہے جو کادیانیوں کی مبلغہ تھی ساری زندگی کادیانیت چریہ کام کرتی رہی مسلمانوں کے دھروں میں جاتی ہماری مسلمان غریب عورتوں کو سلائی مشینے توفے میں پیش کرتی کسی کے دھر میں پیسہ نہیں پیسہ دے دیتی لاسل نہیں لاسل دار دیتی بچہ اگمار ہے دوائی نہ کر دے دیتی ساتھ یہی کہتی تھی کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں ساتھ یہی وقتی تھی کہ ہم تو مسلمان ہیں یہ مولوی ظالم ہے یہ مولا ظالم ہے پاکستان کی حکومت ظالم ہے جو ہمیں کافر ہوتی ہے ہم تو بڑے پرمیتل ہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں سارا ہی زندگی یہی چھوڑ وقتے وقتے جہنم باصل ہو گئی میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے مرنے سے چند ماہ پہلے اس پہ پھول اس کا اٹیک ہوا اور اٹیک اس نویت کا ہوا جسم تو ڈیڈ ہو گیا زبان جاری ہو گئی اللہ کی قسم جیسے کتاب ہوتا ہے ایسے بھوکا کرتی تھی جب بھی مات کرتی جب بھی کناب کرتی کتے کا ساؤں نکلتا کتے کی عباس نکلتی صبح بھوکتی دمیر بھوکتی سارا بھوکتی راہ کو بھوکتی آدھی آدھی راہ تک ان کے دھر سے کتے کے بھوکنے کی عباسیں آتی اور ہمارے مہدے دار یہ سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے جب دیکھو بھوکتا رہتا ہے وہ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی جسے پروردگاں نے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کے مو سے گیلو گلت کی راہ لے دبکتی تھی جن میں سے فہانے کی سمجھ لاتی تھی مو سے گندگی آتی مو سے گلازت آتی میرے پروردگاں نے مجھے قادیانیوں کے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے او بڑے بڑے پندت مردے ہوئے دکھائے میرا چچا عبرت کا نشان بنا مردے سے کچھ عزا پہلے ایسی بیماری لد گئی سوہ کے کٹا بن گیا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا گھر لارے علاج کر کر کے حسطان چیت کر کر کے ڈاکٹرز چیت کر کر کے تھاک گئے شفا نہیں ملتی تھی پھر ہار یہ ہو گیا چہران دراؤ نہ ہو گیا خوب نہ کو گیا آنکھ کے اندر کو تھز گئی آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے سیاہ قسم کے حل کے پڑ گئے پھر ہار یہ ہو گیا پیشاہ پاتا بستر پہ کرتا گندگی آتی بستر پہ کرتا آخر کا مرنے سے دو تین دن پہلے اس نے دو جو ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کر لیا اس کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آئے سارا وجود کام بڑھا یوں کر تک تھا اور کہتا تھا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا ساتھ ننگی اور گندی کاریاں بکتا آخر کا یہی کہتا کہتا کہ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا اپلک کی موت مرکے بلکہ کتے کی موت مرکے جہنم واصل ہو گئے میں بالخصوص اپنے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں یقین جانئے ہم دیکھتے ہیں لڑکی کا چکر ہوا کادیانی ہو گئے ہم نے دیکھا تھوڑا سا پیسہ مل گیا کائناتی سب سے عظیم دولت ایمان کو چھوڑ کے کادیانیت کو قبول کر بیٹھے ہم نے دیکھا کتنے نوجوان ویزے مل گئے ان کے ہاروں پہ سائل کر کر کے ابھی تقریبا چند ماہ پہلے ہماری لہور ہائی کو نے اپنے فیصلے میں بھی اس ماہ کا ذکر کیا ہے کہ کتنا نوجوان کادیانی کر لیا گیا ہائے ہائے ویزے کے لیے چند دکھوں کے لیے پیسے کے لیے سرولے کائنات کے گنبزِ حضرہ سے تعلق دوڑ کے کادیان کے چمکادر نرزِ قضاء کو نبی مان بیٹھے رسول مان بیٹھے اور نانت ہے ایسے گندے مجود میں جو سرولے کائنات کو چھوڑ کے کادیان کی گندی ناری کے گندے لیے نرزِ قضاء کو نبی مان لے پیسے کے لیے لڑکی کے لیے ویزے کے لیے ہم نے دیکھا اللہ کی قسم میری ایک کتاب آنت کریم آ رہی ہے اس کا نام ہی یہی ہے اس کا نام ہی یہی ہے کہ کادیانیوں اور قادری نوازوں کے عبرتناک انجام میں نے بتایا کتنے کیس ایسے اس میں لے کی آیا جن میں بتایا کہ کتنے نوجوان مسلمان سے جب مرتد ہوئے ان کا انجام کیا ہوا سب پہلو سب پہلو جا کے باتے جا کے میں صرف ایک واقعہ دیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس امید سے کہ انشاءاللہ اگر کسی کے دماغ کے اندر مرضیت کا نصور ہے پیسے کے چکر میں پڑ گیا جنگی کے چکر میں پڑ گیا ایمان کا سودا کر بیٹھا یا کرنا چہرہ ہے انشاءاللہ اس امید سے یہ بات ارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تیسل کے مجھے اللہ کے بھر میں بڑی امید ہے کہ اس کے بعد سہر کا پیالہ تو پی لے گا مرضیت جو قبول ہمارے لہور میں حضرت ایک علاقہ اس کا نام ہے شاد باغ شاد باغ کے لیے میں چودہ پندرہ سال پہلے سچا باغیہ جس کا جی چاہے جا کے تزدین کر سکتا ہے وہاں پہ آمر روڈ ہے آمر روڈ پہ چودہ پندرہ سال پہلے ایک نوجوان جس کا نام محمد نواز تھا رہا کرتا تھا بی اے باس تھا جوب لیس تھا نوکری نہیں مرضی ایک مرضی سے یاری کر بیٹھا اب دیکھنا کہ مرضی سے یاری کا انجام کیا ہوتا ہے اوئے مرضیت کی طرف جو سبر کرتے ہیں سب سے پہلی سیڑی یہی ہے کہ مرضی سے یاری ہوتا ہے سب سے پہلی سیڑی یہی ہے مرضی سے تعلق آت ہو جائے ایسے نہیں تازدارے پرے لیے ایسے نہیں آلہ حضرت نے اپنے فتوے کے اندر پڑھو احکام میں شریعت پڑھو خطابہ حضبیہ آپ نے ایسے نہیں مرما دیا آپ نے ہدایا لوگوں سنور مرضی بھی قابل ہے چون مرضی سے یاری کرے دوستی کرے مرضی ملے سلام کرے مرضی ممار بن جائے تیمار داری کرے مرضی مر جائے چنازہ کرے اور جو مجھل نام مرضی کا بائی کارٹ کرے وہ کہے یہ بائی کارٹ کرنا ظلم ہے بائی کارٹ کرنا زیادتی ہے تازدارے پریڑنی برماتے ہیں اور لوگوں جہاں پہ مرضی کابل ہے وہاں بھی مرضی مرزی نماز بھی کابل ہے مرضی مرزی نماز بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا جو کافر کو کافر نہ بولے یہ بھی کابر ہے سیدھی سی بات ہے آپ کے ایمان کا پیارا دینے کے لئے ساری زندگی اپنی کلم کو حرکت میں رکھا ایک ایک بار واضح کر گئے ایک ایک بار لکھ گئے ایک ایک مسئلہ بیان کر گئے تاکہ تیرا ایمان بچ جائے ایسے نہیں فرمایا سونا جنگل راہ تلیری چھائی بدلی کانی ہے سو دے والوں چاکتے رہیوں چوروں کی رکھوانی ہے ایسے نہیں فرمایا اس لیے کہ تیرا ایمان بچ جائے اب سنو یہ بات آدھے ہے انشاءاللہ میں آتو وہ فتوہ بھی دوں گا ہم نے لہور میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ گلم سے تازوارے بریلی کا یہ فتوہ پرند کر گئے الحمدللہ لاکھوں کی قواندی میں پوری دنیا کے اندر ہم نے سیند کیا یقین جالیے کتنے نوجوان قائم ہو گئے کتنے نوجوانوں نے مرئیت پہ تھوک دیا توبہ کر دی بتاؤ کتنا فائدہ ہوا انشاءاللہ آپ کو بھی یہاں پہ بھیجو گا پورے کمورے کراچی کی ہر مسجد کے اندر ہر ملارس کے اندر ہر پبلک پریس کے اوپر اس کو لگوائیے انشاءاللہ دونوں شہانوں میں کامیابی ملے گی ہرتا ہر پہ 생겼ہ نوجوان질ے محا hiMIN ہرتا summarize carre그 کہ ڈیر 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 ڈی 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 ڈ ڈ اب ہاؤ مردئی سے یاری کر بیٹھا مردئی نے کہا دیکھ تو غریب ہے چوب لیس ہے میں احسا بھی دوگا چوب بھی دلا ہوا اوہ یہاں پہ نہیں یوں کے لے کے جاؤں گا صرف ایک کان کر دے شادی بھی کرواؤں گا چوب بھی دلگاؤں گا سارا خرچہ میرا ہے تیرا صرف ایک خام ہے یہ میرے پاس خام ہیں ان میں سائن کر دے کہ تُو کان دیانی ہو گیا کہا اچھا یہ کونسی بڑی بات ہے گھر گیا والدین سے پوچھا والدین نے کہا کان نوکے پڑ دے کھول کے سن دینا ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف دولتیں ایمان ایک طرف ہے اے بھوک سے مر جا فاتو سے مر جا لوگ نہیں برداز کر لے محمد یا ربی سے کبھی تعلق نہ کہا نہیں نہیں مجھے تو پیسہ چاہیے میں تو غریب ہو میں نے تو یوں کے جانا ہے ایک ہی دماغ میں خواست سواب تھی بڑا سمجھایا پھر بولا نہیں نہیں میں اوپر اوپر سے بولوں گا کہ میں مر جائی ہوں دل سے مسلمان ہی رہوں گا یہ بھی شتادی مار ہے علماء اکرام تصریح فرما ہے ان سے پوچھ کے دیکھو اگر کوئی بط بط لکھ کے دے دے زبان سے بول دے کہ میں قادیالی ہو گیا ہیں ڑا terms ڡا